بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ میرے نمبر ٹو پہ نمبر پورٹی ایٹ پاکستان ہم سب کا گھر ہے جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان علی گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا امی نے جنٹیاں لگاتے ہوئے ہنس کر دیکھا علی آگ چودہ گست منا رہی ہیں جی امی آسکول میں بھی بہت مزہ آیا بہت نعرے لگائے پاکستان زندہ بات علی نے نعرہ لگا کر دکھایا امی نے ہزتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا پاکستان کس کا نام ہے علی نے کچھ دیر سوچا پتہ نہیں امی بیٹے یہ بتائیے ہم کہاں ہم کہاں رہتے ہیں امی نے پھر پوچھا اپنے گھر میں علی نے جواب دیا بلکل ٹھیک محلے میں اور بھی گھر ہیں لیکن ہمارا گھر یہی ہے اسی طرح پوری دنیا میں بہت سے ملک ہیں لیکن ہمارا ملک پاکستان ہے اور سندھ کیا ہوتا ہے علی نے پوچھا جیس طرح ہمارے گھر میں کمرے ہیں اسی طرح ہمارے ملک کے چار صوبے ہیں سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب علی غور سے سن رہا تھا اس نے پھر پوچھا امی ہماری پرنسپل نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پے نمبر پورٹی نائن علی سوچئے اور بتائیے کہ ہم اپنے گھر کے لئے کیا کرتے ہیں امی نے پوچھا ساف ستھرا رکھتے ہیں سجاتے ہیں ٹھیک یہی ہمیں اپنے ملک کے لئے کرنا ہے اور ہم اس میں رہتے کس طرح ہیں مل جل کر لڑائی ہو جائے تو تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں علی نے جواب دیا امی نے کہا اور اچھی باتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں مثلا جلدی سونا صبح تیار ہو کر سکول جانا شور نہیں کرنا اسی طرح ملک کے قوانین کا خیال رکھنا لال وطی پر گاڑی روپنا کہیں بھی کسی بھی کام کے لئے بہت سے لوگ جمع ہوں تو کتار بنانا جی امی سمجھ گیا اب میں ملک کی خدمت کا مطلب سمجھا میں خود بہت اچھے کام کروں یہی ملک کی خدمت ہے ہے نا جی بیٹے امی نے علی کو پیار کیا سٹڈنٹ سوالوں کے جواب لکھئے اس سبق کا نام کیا ہے سٹڈنٹ اس سبق کا کیا نام ہے آپ کا فرسٹ کوسچن ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے سٹڈنٹ پہلے کا آنسر یہ ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان سٹڈنٹ تیسے کوسچن کا یہ آنسر ہے آپ نے اس کو بھی اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے